السلام علیکم in this video we will discuss role of NAB FIA ANF اب NAB کی رول کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں تو NAB abbreviation ہے National Accountability Bureau کی National Accountability Bureau جو ہے یہ پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ ہے سب سے بڑا ادارہ جو کہ anti-corruption organization ہے اب اس کی responsibilities کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں کیا آ جاتا ہے اس کے main responsibility ہے کہ corruption کا خاتمہ کرنا تو وہ کس طرح خاتمہ کرتی ہیں by awareness by prevention and enforcement جب awareness کی ہم بات کرتی ہیں تو جو NAB ہے National Accountability Bureau ہے اس کی طرف سے messages آ رہے ہوتے ہیں ہر پاکستانی شہری کو اور اس میں لکھا جاتا ہے کہ corruption کے خاتمے میں ہماری مدد کریں رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں جہنمی ہے ہر public institution میں یہ لکھا ہوتا ہے اس کے رشوت کے بارے میں اور corruption کے بارے میں NAB کی طرف سے پیغام ہوتا ہے نیچے اس کے کیا ہوتا ہے کہ وہ phone number بھی اپنا دے دیتے ہیں اب prevention کیسے ہے کہ ایسے تمام لوگ جو corruption میں ملوث ہیں ان کے against کاروائیاں کر کے اور ان کو کاروائیاں کی جاتی ہیں ان کے against ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ تمام preventive measures جو ہیں وہ use کیا جاتے ہیں تاکہ corruption کا خاتمہ ہو سکے پھر آ جاتی ہے enforcement کی بات enforcement کیا ہے کہ جو anti corruption rules ہیں ان کو enforce کرانا جو NAB کے rules ہیں ان کو enforce کروانا تو یہ اس کا کام ہے تاکہ تمام جتنے بھی ادارے ہیں government officials ہیں جتنے بھی کام کر رہے ہیں politicians ہیں تو وہ سب اپنی اپنی limit میں کام کریں اور اپنی parts کا نجائز فائدہ نہ اٹھائیں اب یہ ادارہ جو ہے NAB کا یہ operate کرتا ہے under national accountability ordinance 1999 اس کے تحت NAB کا ادارہ مشرف نے establish کیا تھا 1999 میں اس کی place of sitting کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کا headquarter جو ہے وہ اسلام آباد میں ہے اس کے علاوہ اس کے ساتھ regional offices ہیں جو کہ کراچی لاہور پشاور کوئٹہ راول پنڈی ملتان اور سکھر میں ہیں اب کون کون سے ایسے offenses ہوتی ہیں جن کی cognizance جو ہے وہ NAB لے سکتا ہے تو اب جب ان offenses کی ہم بات کرتے ہیں تو NAB جو ہے ایسے تمام offenses کی cognizance لے سکتا ہے جو national accountability ordinance میں فائل کرتے ہیں آگے ہم دیکھتے ہیں function کیا ہے NAB کے تو پہلے تین سال جو NAB کا focus تھا جو functions اس نے کیے وہ کیا تھا کہ white collar crime کو detect کرنا investigate کرنا اور prosecute کرنا اب اس میں جو NAB نے prosecute کیے تھے ان میں کون کون سے لوگ تھے politicians تھے public service officials تھے اس کے علاوہ citizens تھے تو ان میں دیکھا گیا کہ ان لوگوں نے پارس کا abuse کیا اور corruption کیا ٹھیک ہے ان کے against NAB نے کاروائیاں کی دو ہزار بائیس دو ہزار دو میں NAB نے launch کیا national anti corruption strategy project اس میں کیا تھا کہ NAB کی جو team تھی اس نے بہت زیادہ surveys کیے اس میں external models جو international anti corruption agencies کے تھے ان کو دیکھا پھر جو local stakeholders تھے ان کو اس کا بارے میں study کیا پھر جتنے بھی pillars the national integrity system کے ان تمام کو ڈیٹیل میں study کیا اور اس کے بعد کیا ہے کہ after identifying the causes of corruption in each pillar تو پھر NAB نے کیا ہے کہ ایک ڈیٹیل action plan جو ہے وہ recommend کیا اب اس میں کیا ہے کہ انہوں نے جو traditional enforcement based routine تھی اس کو توڑا ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایک recommend کیا کیا کہ ایک comprehensive process recommend کیا پھر NAB ordinance جو تھا اس میں اس کے according amendments کی گئیں تاکہ جو NAB ہے یہ نہ صرف جو enforcement کے functions ہے وہ کرے بلکہ prevent بھی کرے corruption کو اور لوگوں میں awareness بھی پھیلائے about corruption اب NAB کا جو mission ہے اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ NAB کا national accountability bureau کا جو mission ہے وہ کیا ہے کہ یہ کام کرتی ہیں to eliminate corruption through comprehensive approach اس میں کیا ہے prevention ہے awareness ہے monitoring ہے and combating ہے next ہم اس کے objectives کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں کہ NAB کے کون کون سے objectives ہیں اس کے objective میں ایک short term objective ہے long term objective ہے اب جو national accountability bureau ہے یہ اپنا objective جو ہے یہ drive کرتی ہے through the approved document title national anti corruption strategy اب اس میں کیا ہے کہ جب short term کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ایسے national integrity system اور لوگوں کو مضبوط کرنا by systematic improvements تاکہ corruption کا خاتمہ ہو سکے اور corruption کے against ان کو strengthen کرتے ہیں long term میں کیا ہے کہ corruption کا خاتمہ کرنا by engaging all stakeholders in fight against corruption جب ہم salient features کی بات کرتے ہیں NAB کے تو اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ national accountability bureau کا کہ تمام ہر طرح کی corruption کو خاتمہ ٹھیک ہے جتنی corrupt practices ہیں ان کا خاتمہ اور اس کے علاوہ ایسے تمام لوگوں کو accountable کرنا جو کہ accuse ہیں اب ایسی corruption کے ٹھیک ہے نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ ایسے تمام NAB کی یہ آ جاتا ہے کہ NAB ایسے تمام effective measures کرتی ہے for detection investigation and prosecution of cases جن میں corruption ہوتی ہے corrupt practices ہوتی ہیں misuse ہوتا ہے abuse ہوتا ہے پار کا پھر اس کے علاوہ misappropriation of property ہوتا ہے kickbacks ہوتا ہے commission اور یہ insure کرتا ہے speedy disposal کو اس کے علاوہ یہ NAB کی اس میں آ جاتا ہے کہ وہ تمام recoverیاں کرتی ہے ایسے تمام افراد سے جو کہ willfully default کیا ہو بینک کی payments ہو یا کوئی development financial institutions کی government کی یا دوسری agenciesوں کی پھر NAB جو ہے یہ implement کرتی ہے ایسی تمام policies اور procedures جس سے awareness پیدا ہو سکے لوگوں میں corruption کے متعلق corruption کو روکا جا سکے اس کو monitor کیا جا سکے corruption کو society میں تو یہ تمام کیا ہے کہ یہ NAB یہ تمام functions perform کرتی ہے جو national accountability bureau ہے یہ کیا ہے کہ یہ responsible ہوتا ہے کہ corruption کا ایک تو corruption کے against جتنی بھی efforts ہیں وہ کرتے ہیں پھر کیا کرتے ہیں کہ یہ national economic intelligence assessment جو ہے وہ کرتا ہے critical assessment وہ کرتے ہیں against economic terrorism ناب کے پاس یہ power ہے کہ وہ ایسے تمام necessary جو steps ہیں prevention کے awareness کے وہ لے اب اس میں کیا ہے کہ وہ enforce کرتی ہے اپنے operation against economic terrorism and financial crimes جو بھی economic terrorism ہوگا financial crime ہوگا اس کے against جو ہے وہ ناب operate کرتی ہے پھر constitution جو ہمارا ہے یہ ناب کو پار دیتا ہے کہ ایسے تمام افراد یا suspect جو کہ financial mismanagement میں involved ہیں یا economic terrorism میں involved ہیں یا corruption میں involved ہیں تو ان کے against investigation کرے inquiries کرے ان کو warrant issue کرے انہیں arrest کرے ایسے تمام افراد کو اس کے علاوہ جو ناب ہے اس کی inquiries کی جو پار ہے اس کو extend کیا گیا تھا بائی انسرٹنگ article 270AA of constitution of پاکستان اب organization میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ناب کی organization کو جب ہم پڑتے ہیں تو اس میں آ جاتا ہے کہ بیورو جو ہے اس کے دو principal officers ہوتی ہیں ایک chairman ہوتا ہے دوسرا prosecutor general of accountability in Pakistan chairman جو ہوتا ہے یہ head ہوتا ہے investigation کا اور یہ چار سال تک اس کی مدت ہوتی ہے prosecutor general جو ہے یہ head ہوتا ہے prosecution کا اور تین سال اس کی مدت ہوتی ہے اب national accountability bureau جو ہے یہ تمام persons جو پاکستان میں ہیں ان پہ apply ہوتا ہے اب اس میں کیا ہے کہ اور اور اس کے علاوہ ایسے تمام لوگ جو کہ پاکستان میں کسی قسم کی کوئی service کر رہے ہیں چاہے politicians ہیں public servants ہیں تو ان پہ بھی یہ apply ہوتا ہے equally where federal provincial administrative tribal areas ان پہ apply ہوتا ہے اب اس کا کیا کام ہے ordinance کا کہ یہ provide کرتا ہے detection investigation prosecution or speedy disposal of cases کون سے cases جن میں corruption ہوئی ہو یا misuse of power ہو misappropriation of property ہو kickbacks اور commission ہو ایسے جتنے بھی matter ہیں ان سے انہیں nap ڈیل کرتا ہے پھر اس کے علاوہ اگر کوئی کسی person نے کوئی financial کوئی خبن کیا ہے یا he has committed some default in the payment of banks financial institution government کے یا کسی بھی agency کے تو ان سے وہ outstanding amount جو ہے وہ recover کرنا بھی nap کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے آگے ہمارے پاس آ جاتا ہے fia federal investigation agency اس کو ہم اب ڈیٹیل میں دیکھ لیتے ہیں اب جب ہم fia کا mandate دیکھتے ہیں تو investigation جو fia کی ہے یہ کیا ہے کہ into specialized and organized crime جو ہیں ان کی investigation کرتا ہے immigration ہو گئی یا anti smuggling اس کو یہ deal کرتا ہے پھر personal identification پھر secure comparison evaluation system جو ہے anti human smuggling and trafficking جو ہے وہ fia کے under آ جاتا ہے پھر control counter terrorism fia کے under آ جاتا ہے جس میں special investigation group جو ہیں وہ involve ہوتے ہیں money laundering آ جاتا ہے اس میں اب money laundering میں جبکہ ہم اس کے بات کرتے ہیں تو اس میں narcotics اور anti corruption جو ہیں وہ excluded ہے اس کے علاوہ کیا ہے کہ automated fingerprint identification system ہے cyber crime plastic money fraud جو ہوتا ہے پھر intellectual property rights جو ہے interpol کے آ جاتے ہیں cases وہ بھی fia کے under آتی ہیں پھر national criminal database جو ہے یہ آ جاتا ہے forensic technical sport آ جاتا ہے training and capacity building جو ہے یہ آ جاتا ہے اب اس کے origin اور history کے بارے میں جب ہم پڑھیں گے اس کی origin اور history کو دیکھتے ہیں تو پہلے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان special police establishment تھی ایک department تھا جو کہ investigation کیسے کی کرتا تھا کہ offenses of bribery اور corruption جو central government کے employees تھے ان کے against یہ investigation کی جاتی تھی پھر بعد میں اس کو پارس دی گئی to investigate cases relating to the offenses جو کہ اداروں سے متعلق آ جاتے ہیں یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ in report of police reform جب سات چار انیس سو بہتر میں وہ submit کی گئی تو اس میں recommend کیا گیا کہ ایک federal police organization جو ہے وہ establish کی جائے کس purpose کے لیے to deal with smuggling narcotic currency offenses enforcement of laws relating to foreigners immigration ہو گیا passport offenses ہو گیا ایسے تمام جتنے بھی inter provincial ramification تو ایسے تمام offenses کو deal کرنے کے لیے police reform کی report نے یہ recommend کیا کہ ایک federal police organization establish ہونی چاہیے پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ FIA Act 1974 کا جو ہے وہ آیا جو کہ promulgate ہوا کب تیرہ ایک انیس سو پچھتر کو اس میں کیا تھا کہ federal investigation agency جو ہے یہ اس وقت existence میں آئی اس Act کے وجہ سے نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتے ہیں اب وفاقی تحقیقاتی ادارہ کیا ہے کہ اس میں ہمارے پاس آ جاتے ہے کہ یہ کیا کرتا ہے control کرتا ہے ایسے اور criminal investigation کرتا ہے counter intelligence کرتا ہے security agency ہے جس میں جو کہ under کس کے آتی ہے کہ interior secretary of Pakistan کے under آتی ہے اور اس میں task کیا ہے اس کے پاس کہ یہ اس کے پاس investigating jurisdiction ہے ایسے تمام crimes میں جو کہ FIA کے under file کرتے ہیں جن میں terrorism آ جاتا ہے پھر federal crimes آ جاتے ہیں smuggling آ جاتی ہے اسی طرح اور دوسرے specific crimes آ جاتے ہیں جو پہلے ہم discuss کر چکے ہیں اب یہ جو ہے FIA یہ federally controlled جو police establishment جو ہے یہ پہلے 1942 میں جب world war 2 ہوئی تھی تو تب یہ ایک special police establishment جو ہے یہ بنائی گئی تھی جس کا purpose کیا تھا کہ جتنے بھی corruption ہوتی تھی supplies میں یا جو بھی department میں ہوتی تھی تو اس کو investigate کرنا اس کا purpose تھا ادارے کی organization کے بارے میں اور structure کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ میں نے table دے دیا آپ اس کا screenshot لے سکتے ہیں یہ تمام اکثر جو data میرے پاس میں نے ادھر لکھا ہوا ہے یہ میں نے ان کے official website سے لیا ہے next ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ what is anf anf کیا ہے اس کے بارے میں anti-narcotic force ہے جو کہ 21 فروری انیس سو پچانوے میں establish ہوئی تھی انس جو ہے anti-narcotic force اس کا اس agency کا establish کرنے کا جو principle purpose تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان میں اس وقت افغانستان کے border کے through drugs کی supply ہوتی تھی demand ہوتی تھی اس کو control کرنا اسے روکنے کے لیے یہ بنائی گئی اب پاکستان میں drugs جو ہیں وہ سمگل ہو رہی تھی ایک افغانستان کے border کے through دوسرا پاکستان ایران border کے through پھر via c ہو رہی تھی via air ہو رہی تھی تو ان تمام چیزوں کو control کرنے کے لیے anti-narcotic force جو ہے یہ establish کی گئی اب anti-narcotic force جو ہے اس کا headquarter راولپنڈی میں ہے اس کے five regional directorates ہیں راولپنڈی لاہور کراچی پشاور اور کوئٹا اس کے علاوہ اس کے 28 police station ہے اور اس کے seven control of narcotic substances courts ہیں جو کہ ایسے تمام cases کو deal کر رہی ہیں جو person arrest ہوتی ہیں یا ان پر charges ہوتی ہیں drug trafficking کے اچھا جب ہم anti-narcotic force کے جو mandate کے بارے میں پڑھتے ہیں اس کو discuss کرتے ہیں تو ہمارے پاس آ جاتا ہے اس کے جو salient features ہیں جو mandate ہیں اس میں کیا ہے کہ یہ anti-narcotic force جو ہے یہ inquire کرتی ہے investigate کرتی اور prosecute کرتی ہے ایسے تمام offenses کو جو کہ intoxicant narcotics کے ساتھ related ہوتے ہیں پھر اس کے علاوہ یہ ایسے تمام assets کو ان کو trace out کرتی ہے جو narcotics سے related ہوتے ہیں یا intoxicants سے related ہوتے ہیں ان کو freeze کرتی ہے یہ بھی اس کا کام ہے پھر poppy cultivation جو ہے اس کو روکتی ہے اور اگر کوئی cultivation ہوئی ہوئی ہے کہیں پہ poppy جو ہے plant ہے یہ poppy ایک plant ہوتا ہے تو وہ اگر کہیں پہ cultivate ہوا ہوا ہے تو اس کو اس پورے plant کے جگہ کو اس کو distract کیا جاتا ہے اب یہ نارکوٹک سبسٹانس ایکٹ جو ہے 1997 کا اس پہ پورے ایکٹ پہ میں ڈیٹیل ویڈیو اپلوڈ کر چکی ہوں چینل پہ تو آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں وہاں آپ دیکھنے کے یہ ہے کہ آپ کو ایک law کا پتہ چل جائے گا دوسرا کہ آپ کو ان چیزوں کے بارے میں پتہ چل جائے گا جو نارکوٹک سے related ہیں اور ان کا procedure کیسے ہوتا ہے ڈیٹیل میں ہر چیز بتائی ہوئی ہے اس کے علاوہ کیا ہے کہ انٹی نارکوٹک فورس جو ہے اس کا اور کیا کام ہے کہ یہ تمام جتنی بھی law enforcement agencies ہیں ان کو assist کرتی ہے اور اپنی information ان کے ساتھ شیئر کرتی ہے جتنے بھی national international agencies and drug related matter ہیں ان کو اس کے علاوہ کیا کرتے ہیں کہ یہ training دیتے ہیں اپنے staff کو اور جتنے بھی members ہوتے ہیں law enforcement agencies کے ان کو یہ training دیتی ہیں نارکوٹک کے متعلق جو کام کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے پاکستان جو ہے اس کو internationally represent کرتے ہیں ایسے تمام فورمز پہ conferences پہ seminars پہ جو کہ نارکوٹک سے related ہوتے ہیں اب آگے یہاں پہ اس کی بارے میں definitions دی گئی ہیں یہ پہلے میں Narcotic substance Act میں details سے بتا چکی ہوں لیکن ہم یہاں پہ بھی دیکھ لیتے ہیں یہ وہ کہتے ہیں کہ پہلے drug addiction جو ہے وہ کہتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے اب drug addiction جو ہے اس میں جو لوگ drugs use کرتے ہیں پہلے پہل وہ اپنی voluntary لے رہے ہوتے ہیں drugs اپنی خوشی کے لیے یا just for the sake of experience لیتے ہیں لیکن یہ آگے چل کے ان کے brain میں changes پیدا کر دیتی ہے جس میں کیا ہے کہ ایک بہت بڑا challenge ہو جاتا ہے اس person کے لیے survive کرنا without drugs تو یہ addict ہو جاتی ہے اس میں کیا ہے کہ یہ drug addiction جو ہے یہ harmful ہوتی ہے یہ persons جو ہیں اس سے addict ہو جاتی ہیں اور ان کے تمام اردگرد کے جو لوگ ہیں families ہیں وہ بھی اس سے بہت زیادہ effect ہوتے ہیں اور یہ brain میں آگے چل کے diseases cause کرتی ہے اب وہ کہتا ہے کہ drug addiction ہوتی کیسے ہے کہتا ہے یہ ایک phenomenon ہے جس میں یہ gradually چلتا ہے اس میں drug addiction میں کیا ہے کہ اس کا end result جو ہے یہ بہت serious ہوتا ہے جو لوگ بھی یہ drug use کر رہے ہوتے ہیں تو پہلے کیا ہے کہ وہ playable experience ہوتا ہے ان کا drug کا کہ وہ انہیں ایک بہت اچھا feel ہوتا ہے drugs لے کے تو پھر کیا ہے کہ ان کا پھر دل چاہتا ہے کہ ہم یہ دوبارہ experience کرتے کہ اب دوبارہ experience میں بار بار کرنے میں ان کا brain جو ہے وہ dependent ہو جاتا ہے ان drugs پہ پھر over the time کیا ہے کہ ان کے ان میں tolerance پیدا ہو جاتی ہے drugs کے against اس کے علاوہ ان میں psychological جو ہے وہ fully طور پہ dependent ہو جاتے ہیں ان drugs پہ تو اس طرح جو addiction ہے drugs کی یہ ہوتی ہے اور brain completely change ہو جاتا ہے body change ہو جاتی ہے اور پورا brain پوری body کی working جو ہے وہ drugs پہ depend کر رہی ہوتی ہے drug addiction میں کیا ہے کہ permanent addiction کیسے ہوتی ہے یہ اگر drug addict ہو کے ہے کوئی person تو یہ brain کو irreversible damage cast کرتا ہے اس میں کیا ہے کہ اس کی جو ability ہے to reason اس کی memory اس کی physical coordination جو ہے اس پہ یہ بہت زیادہ effect کرتا ہے ایک person کا completely body اور mind جو ہے وہ change کر دیتا ہے لیکن drug addiction جو ہے یہ treatable ہے اس میں کیا ہے کہ therapies جو ہیں ان کے ذریعے اسے treat کیا جاتا ہے اس کے علاوہ medications کے ذریعے اسے treat کیا جاتا ہے اب science کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں drug abusers کے کون کون سے signs اور symptoms آتے ہیں تو اس میں bloodshed eyes لال آنکھیں جو ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں pupils جو ہیں وہ large ہو جاتے ہیں یا پھر بہت small ہو جاتے ہیں ایک عام routine سے eyes کے جو pupil ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ کیا ہے کہ یہ بوک میں کمی واقعہ ہو جاتی ہے food نہیں proper لے سکتے sleep pattern change ہو جاتے ہیں سوتے ہیں تو سوتے رہتے ہیں کھانا پینا ان کو بھول جاتا ہے اس میں weight loss ہو جاتا ہے یا پھر یہ بہت زیادہ کھانا شروع کر دیتے ہیں تو اس میں کیا ہے کہ یہ weight gain بھی کر لیتے ہیں due to drug addiction پھر اس کے علاوہ کیا ہے کہ ان کی physical appearance جو ہے وہ change ہو جاتی ہے ان کی جو grooming habits ہیں وہ change ہو جاتی ہیں پھر ان کی sands میں سے body میں سے اور ان کی closet میں سے ایک unusual جو smell ہوتی ہے خجیب سی smell وہ ان کی آ رہی ہوتی ہے ان کے speech change ہو جاتی ہے پھر impaired ان کی coordination ہو جاتی ہے تو یہ تمام چیزیں کیا ہیں کہ یہ drug abusers کے signs ہیں اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ what to do if a family member or friend is an abusing ڈرگ تو یہ آگے ہمیں انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ پیرنٹل وارچ اور سپر وین جو ہے یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے اگر کوئی فیملی میمبر فرینڈ جو ہے وہ ڈرگ ابیوزر ہے پھر اپنے آپ کو پھر یہ کہتے ہیں کہ جو بھی بندہ ڈرگ ابیوز کر رہا ہے اس کو ایڈوکیٹ کرنا فیملی کو ایڈوکیٹ کرنا پھر جو فرینڈز ہیں ان کو ایڈوکیٹ کرنا about ڈرگ ایڈکشن تو اس کو روکنا یہ بھی آ جاتا ہے ہوتے ہیں تو مسلسل ہیلپ چاہیے ہوتی ہے تو اس میں کیا ہے کہ فیملی فرینڈز اور ان کے جو اردگرد کے لوگ ہوتے ہیں تو ان کو بہت زیادہ برداشت کرنا پڑتا ہے سہنا پڑتا ہے اور انہیں کوپریٹ کرنا پڑتا ہے ایسے تمام افراد سے جو کہ ڈرگ ایڈکٹ ہیں اور ریکاور ہونا چاہتے ہیں اب اس میں کہ وہ کہتا ہے کہ جو کوئی ڈرگ ایڈکشن سفر کرتا ہے یہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو ایک تو ڈرگ ایڈکٹ جو ہے اس کو فلی آپ اس پہ توجہ دیں اس کو پروفیشنل ہیلپ جا اگر چاہیے تو اس کو پروفیشنل ہیلپ دیں پھر جو اس کے اردگرد لوگ ہیں وہ اس کے ساتھ پیشنٹ رہیں ساتھ میں کیا ہے کہ ٹریٹمنٹ دیں ڈرگ ٹریٹمنٹ ریہابلیٹیشن سینٹرز ہیں تو ان میں انہیں بھیل جا جائے تاکہ یہ جو ڈرگ ایڈکٹس ہیں یہ ریکاور ہو سکیں پھر وہ کہتا ہے کہ اینٹی نارکوٹک فورس جو ہے یہ کیسے سپورٹ کرتی ہے ڈرگ ابیوز وکٹمز کو تو یہ کیا کرتی ہیں کہ یہ جتنے بھی ڈرگ ایڈکٹس ہوتے ہیں ان کو ریجسٹر کرتا ہے ریہابلیٹیشن کے لیے ان کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو کو ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے پھر جتنی بھی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں ریہابلیٹیشن فسیلیٹیز کی وہ پوری کی جاتی ہیں پھر ایسے تمام ڈرگ ایڈکٹس جو ہیں ان کو پروپرلی مونیٹر کیا جاتا ہے اور ان کو ٹریٹ کیا جاتا ہے تاکہ وہ یہ ایک عام شہری کی طرح زندگی گزار سکیں جتنے بھی ڈرگ ایڈکٹس ہیں اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کے یہ ٹریٹمنٹ ہو تو وہ اپنے آپ کو ریجسٹر کروا سکتی ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کے پرسنل اپیرنس جو ہیں وہ دیکھی جاتی ہے ability of CNIC photo availability of CNIC photo ہے پھر feeling of initial details آ جاتی ہیں issue of registration token آ جاتا ہے lab test جو ہیں وہ کیا جاتی ہیں پھر lab test کو جو چیک کیا جاتا ہے پھر اس کے علاوہ ان کی تصویر لی جاتی ہے initial assessment کی جاتی ہے family جو friends ہیں patients ہیں staff members ہیں تو ان کو inform کیا جاتا ہے اب anti-narcotic force جو ہے یہ federal government کا ایک ادارہ ہے تو یہ work کرتا ہے under the umbrella of Pakistan army and ministry of narcotic control اس کے انڈر یہ کام کرتا ہے anti-narcotic کا اب اس کا جو superidence of force ہے یہ federal government میں ہوتا ہے اور administration جو ہے یہ director journal اس کی administration کرتا ہے اب anti-narcotic کے headquarter کے بات کر لیں تو راولپنی میں اس کا headquarter ہے regional offices جو ہیں وہ ہم پہلے بھی discuss کر چکے ہیں ایک نورتھ راولپنی میں کے پی کے پشاور ہے پنجاب میں لاہور ہے سندھ میں کراچی میں ہے اور بلوچستان میں کوئٹا میں ہے اس کا regional office اب جو regional headquarters جو ہیں یہ اپنے area جو ان کی domain ہوتی ہے ان میں ان کے بہت سارے police stations ہوتی ہیں جو کہ کام کر رہے ہوتی ہیں for the sake of narcotics کو control کرنے میں اور ان کے ہر طرح اب اس میں بہت زیادہ اس کے جو direct rates ہوتے ہیں وہ کیا ہے کہ logistic direct rate ہے enforcement direct rate ہے لاہ کا آ جاتا ہے assessment financial investigation direct rate آ جاتا ہے پھر planning development direct rate آ جاتا ہے international cooperation direct rate آ جاتا ہے information technology drug demand reduction general staff aviation branch تو یہ تمام جو ہیں یہ اس کے direct rates آ جاتے ہیں اب کون کون سے ایسے ادارے ہیں جو narcotic سے anti narcotic اور anti smuggling کے ساتھ related ہیں یا agency law enforcement کون کون سے agencies ہیں جو کام کر رہے ہیں تو ان میں پاکستان coast guards آ جاتا ہے پاکستان custom آ جاتا ہے provincial exercise آ جاتا ہے پھر frontier cops آ جاتا ہے اور frontier constabulary آ جاتا ہے پھر پاکستان رینجرز آ جاتے ہیں پھر political levice جو ہیں یہ آ جاتے ہیں provincial police آ جاتی ہے airport security force جو ہیں وہ بھی آ جاتی ہے نارکوٹکس کو support کرنے کے لیے اب اس کی جب ہم history کے بارے میں بات کرتے ہیں تو پاکستان نارکوٹک بورٹ جو ہے یہ بنایا گیا تھا 1957 میں اس کے بعد کیا ہے کہ international یہ کس کے تحت بنایا گیا تھا international opium convention جو ہے 1925 کی اس کی requirements کو meet up کرنے کے لیے یہ پاکستان نارکوٹک بورٹ جو ہے یہ بنایا گیا پھر پاکستان نارکوٹک کنٹرول بورٹ جو ہے یہ establish کیا گیا 1917 3 میں پھر اس کے لیے انٹی نارکوٹک task force جو ہے جس میں 388 ranks ہوتے ہیں from پاکستان army وہ establish کی گئی 1991 میں اس کے as an attack department of ncd پھر انٹی نارکوٹک فورٹ جو ہے وہ اس میں 21 فروری 1995 میں یہ مرج کی گئی پاکستان نارکوٹک کنٹرول بورٹ میں اور انٹی ایف میں اچھا آگے ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ نارکوٹک کنٹرول ڈیوین جو ہے اس کے بارے میں ہم جب دیکھتے ہیں کہ was declared ministry of narcotic control in 2001 ministry of narcotic control کے بارے میں دیکھے ہیں تو ministry of narcotic control جو ہے یہ 2017 اگست 2017 میں establish کی گئی جب ہم بات کرنے کرتی ہیں anti narcotic force intelligence اور investigation کی تو اس کے different investigation کی stages آ جاتی ہیں سب سے پہلے کیا ہے کہ convict جو ہے اس کے assets کو freeze کرنا confiscate کرنا in the favor of federal government دوسرا number پہ کیا ہے کہ ایسے تمام sources کا پتہ چلانا disposition movement ownership of assets ان کا پتہ چلانا یہ آ جاتا ہے اس میں پھر آگے ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ freezing freezing میں کیا ہے کہ ایسے تمام assets جو ہیں جو narcotic سے related ہیں ان کو freeze کرنا ان کا transfer, conversion, disposal of movement assets جیتنے آ جاتے ہیں اس میں holding, controlling, assuming, custody اور managing any assets تو ان تمام چیزوں کو freeze کرنا پھر آگے ہمارے پاس آ جاتا ہے four features four features میں کیا ہے کہ asset اور property جو ہے ایسے تمام افراد کی جو narcotic کے business میں involved رہی ہیں تو ان کی تمام کے asset اور property federal government کی favor میں ان کو forfeit کرنا آگے جو laws ہیں جو اس سے deal کرتے ہیں asset investigation سے تو اس میں کون کون سے laws جو ہیں وہ آ جاتی ہیں control of narcotic substance act 1997 کا آ جاتا ہے anti-narcotic force act 1997 آ جاتا ہے پھر code of criminal procedure 1898 آ جاتا ہے anti-money laundering act 2010 آ جاتا ہے prevention of smuggling act 1977 آ جاتا ہے جب ہم ان کے operations کے بات کرتے ہیں تو اس کی جو activities ہیں اس میں آ جاتا ہے کہ کوئی کسی بھی smuggler کی یا area کی جو activities ہیں اس کے against جب operate کیا جاتا ہے تو narcotic forces جو ہیں ان کو divide کر دیا جاتا ہے anti-narcotic arms and ammunitions بھی anti-explosive chemicals اور anti-money laundering میں ان کو divide کر دیا جاتا ہے categories بنا دی جاتی ہیں پھر آگے ہے کہ anti-narcotic force کا جو charter of duty ہے وہ کیا ہے کہ anti-narcotic force جو ہے یہ responsible ہے کہ supply reduction جو ہے اس کے جس میں کسی بھی narcotic substance کی trafficking جو ہے یا distribution جو ہے اس کو limit کرنا خاتمہ کرنا opium poppy seeds کا اس کے علاوہ heroine جو ہے اس کا خاتمہ کرنا مکمل طور پر پھر investigation کرنا inquiry کرنا جتنے بھی drug sellers ہیں ان کے بارے اوپر تو یہ تمام چیزیں اس میں آ جاتی ہیں سوڑا ہے سوڑا ہے سوڑا ہے سوڑا ہے سبسکرام میرے چینل thank you so much اللہ حافظ